بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی نے بلکل سرعام کر دیا کہ شراب اب کوئی بھی مسلمان ہو لے سکتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے ایک لڑکی ایک لڑکا ایک ہی گھر کے اندر بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں لیکن جو مسلمان ہیں ٹھیک ہے سب کے لیے لاؤ کر دیا لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا بے شک یہ بے ہی آئی کا کام ہے اور اس کی سزا اتنی سکت ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ دیاری بات ایک لڑکی لڑکا ہے کمرے میں رہیں گے تو پھر زنا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا نبی پاسنگی حدیث مبارک ہے زنا ایک قرض ہے جو تمہیں ادا کرنا پڑے گا یا تم اس کا قرض جو ہے وہ تمہاری حدیث مبارک ہے یا تمہاری ماں کو یا تمہاری بیوی کو یا تمہاری بین کو یا تمہاری بیٹی کو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ان کو یہ قرض ادا کرنا پڑے گا چاہے تم اپنے گھر کیا گئے انچی انچی دیوارے کیوں نہ کروالو تب بھی وہ یہ زنا کر کے تمہارا قرض ادا کریں گے تو اس لیے دنیا میں تو یہ ہے نا آخرت میں مرنے سے پہلے پہلے بھی بڑی بڑی سزائیں ملتی ہیں تکلیفوں میں رہتا ہے اور شادی شدہ کرے تو سنسار کر دیا جاتا ہے اس کو حکم اسلام کا تو باہر آخرت میں جو بڑا دردناک عذاب ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے سے خطرناک عذاب ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جتنا مردی آپ کو صولتیں ملے یورم میں بھی تو ایسے ہی ہے ٹھیک لیکن جو لوگ اللہ سے ڈڑتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے تو باہر اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے شیطان سے مردود سے اللہ اپنی پناہ میں رکھیں اور شراب زنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قریب بھی نہ آنے دیں اللہ ہم سب کی حفاظت ہوئیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی